السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلطان الحد خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کی حاضری اور ایک اندھا فقیر ناظرین محترم اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا یہ ایک اپنے وقت کے مجدد بھی اللہ کے ولی بھی اور انصاف ور حاکم بھی ہیں ناظرین ویسے مخالفین اور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ سے جلنے والے اورنگزیب عالمگیر پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آئیے آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب سلطان الحند خاجہ معین الدین چشتی کے مزار پرانوار پر اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا آہاتے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا یا خاجہ غریب نواز آنکھیں دے دو یا خاجہ غریب نواز آنکھیں دے دو اورنگزیب عالمگیر نے اس فقیر سے دریافت کیا بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں ماغتے ہوئے بولا برسو گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوری دیر میں واپس آتا ہوں اگر آنکھیں روشن ہو گئی فبیہ یعنی بہت خوب ورنہ قتل کرا دوں گا یہ کہ کر فقیر پر پہرہ لگا کر بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر خاجہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اندر چلے گئے ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا یا خاجہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا اب تو جان پر بن گئی اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو میں مارا جاؤں گا جب بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر سرکار خاجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے حاضری دے کر لوٹے تو اس نے آنکھیں روشن ہو چکی تھی بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے اب تک بے دلی اور بے توجہی سے ماغ رہے تھے اب جان کے خوف سے تم نے دل کی طرب کے ساتھ سوال کیا اب تمہاری مرادیں پوری ہو گئی ناظرین لائے حکم نبی سے وہ پیغام دی باغ حق بن گئی کفر کی سرزمی آج بھی شان سے وہ ہے جلوہ نشی ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خاجعے دین و ملت پلاک و سلام